بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپریشن ہے اس میں ایکسپریشن کا ستولی ہے اسے ہم کہتے ہیں سرد بسم اللہ روٹ ایر لکھا ہے روٹ سی ایر روٹ 2 ایر روٹ اس لفظیر اسے تیو ریمی کی نظر ہوں ریڈی کل سائنم کی اور ریڈی گئر سائنم بھی ہوتی ہے مرکج ہوتی ہے اس کے ساتھ لاؤی اپلو evaluate ریڈی کل سائنم کے بعد the denominator of the following آپ کے پاس تین questions دیئے ویں اور اس میں جو ہے وہ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ denominator کو rationalize کریں اب آپ کے پاس جو question آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے one upon two plus root three ہے اب یہاں پر جو one upon two plus root three ہے تو root three سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ expression بنا ہوا ہے اس میں جو ہے وہ ایک radical sign آ گیا جس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا ہے search بن گیا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ one upon two plus root three کی فارم ہے یعنی اس کا denominator جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ایک radical sign آ گئی ہے جب radical sign آ جاتی ہے تو جب میں نے آپ کو rational numbers پڑھا ہے تھی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ rational numbers میں جو ہے وہ آپ کے پاس cube roots square roots ہوں گے اور ان numbers کے square roots ہوں گے جن کے factors نہیں ہوتے یا جن کے complete square numbers نہیں ہوتے جیسے 36 square number ہے لیکن اگر 2 کو اگم کریں تو 2 square number نہیں ہے prime number ہے تو اس کا answer آپ کو decimal میں ملے گا اسی لئے میں نے کہا تھا کہ وہ آپ کے پاس irrational numbers ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کے پاس یہاں ہونے کا rationalize rationalize کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس radical sign کی کوئی value جو ہے وہ denominator میں یہاں پر نہیں ہونی چاہیے اگر denominator میں جو ہے وہ اگر آپ کے پاس radical sign کی کوئی value آ رہی ہے it means کہ وہ rational number نہیں ہے وہ irrational number ہے تو ہمیں کیا کرنا اس کو irrational سے rational میں convert کرنا ہے تو اس کے لئے جو ہم method یہاں follow کریں گے وہ اگر آپ نے یہاں سے سمجھ دیا تو جو next questions ہم solve کریں گے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت helpful رہے گا اب یہاں پر جو ہے وہ ہم جو method use کرتے ہیں rationalize کرنے کے لئے اسے ہم کہتے ہیں conjugate method conjugate method میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس one upon two plus root three ہے تو یہاں پر جو ہے وہ sign آپ کے پاس کیا نظر آ رہی ہے plus نظر آ رہی ہے تو ہم کیا کریں گے conjugate method کے according یہاں پر اگر plus sign ہے تو ہم اس کی جگہ minus sign replace کر دیں گے اور اسے multiply بھی کر دیں گے اور divide بھی کر دیں گے اس کو کہتے ہیں conjugate method ٹھیک ہے to rationalize denominator ابھی ہم یہاں rationalize کرنے denominator کو تو اس کے لئے ہم یہ conjugate method use کریں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہاں پر one upon two plus root three یہاں پر plus sign تھا تو میں نے minus sign رکھ کر multiply and divide کر دی اوپر والی term one سے multiply ہونے کے بعد two minus root three آ جائے گی اور نیچے جو ہے آپ کے پر two plus root three اور two minus root three آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر جب آپ دونوں brackets کو دیکھیں تو دونوں brackets same ہیں لیکن صرف difference of sign ہے جب difference of sign آ جائے تو آپ کے پاس جو formula use ہوتا ہے algebra کا use ہوتا ہے a plus b into a minus b equal to a square minus b square تو آپ کے پر یہ دو brackets تو given ہیں آپ کو کیا بنانا a square minus b square یہاں پر a جو ہے ہوگا تو اوپاوالی term thaisitis رہے گی اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا نیچے جو ہے آپ کے پاس two کا square ہو جائے گا اور root three کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے a square minus b square square سے root cancel three آ جائے گا two square ہو جائے گا four four minus three minus one آپ دیکھیں آپ کے پاس denominator ہے اس میں one آ گیا تو one آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہ ہی one تو آپ کے پاس جو ہے وہ one موجود ہوتا ہے it means کہ آپ کے پاس یہ one اس کی برہ سے آپ کا denominator ہے وہ کیا ہو گیا ہے ریشنلائز ہو گئی یہاں سے جو ہے آپ کے پاس ریڈیکل سائن کی ویلی یہاں سے ریشنلائز denominator بائی یوزنگ دا کونجوکیٹ میتھرد نیکس پیسٹن میں آپ کے پاس three minus two سائن آگی تو ہم پلس سائن رکھ ملٹیپلائ دیوائی کر دیں اوپر ویلی آجائے گی نیچے دونوں بریکٹس ملٹیپلائ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جب نیچے دونوں بریکٹس ملٹیپلائ ہو جائیں گی تو پھر وہی فارمولا یہاں اپلائی کیا دونوں سیم سیر سائن سکوائر اس کا ملٹیپلائ سکوائر کریں گے روٹ سکوائر کریں گے تو سکوائر ہو جائے گا روٹ سکوائر سکوائر کیا ہو جائے گا کینسل اور سکوائر کیا جائے گا فور فور ٹوز ایٹ نائن میں سے ایٹ کو ملٹیپلائی کریں گے ون یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کا دنومنیٹر وہ کیا آگیا ون آگے ضرور نہیں یہ ون ہے ون کے لابے اور بھی نمبر آ سکتا ہے ٹو آ سکتا ہے مائنس ٹو آ سکتا ہے ٹری آ سکتا ہے سیون لیکن کوئی ریڈیکل ویلیو یہاں پر نہیں ہونی چاہیے جب ہی وہ کیا ہو جائے گا ریشنلائز ہو جائے گا اس کے بعد جو لاسٹ قویسن ہے آپ کے پاس قویسن نمبر تری اس میں ون اپون پائی پلس ٹو روٹ سکس نظر آ رہا ہے آپ کے پاس اس میں بھی آپ کیا کریں گے کیونکہ پلس سائن نظر آ رہی تو آپ ملٹیپلائے کریں گے کس سے مائنس سائن رکھے ملٹیپلائے دین ڈیوائیڈ کریں گے اوپر والی ٹرم آپ کی ایزٹیز رہے گی نیچے جو دونوں ٹرمز ہیں وہ بریکٹ آپ کے پاس ملٹیپلائے ہو جائیں گی اور سیم وہی فارمولا جو ہم نے یہاں پر یوز کیا تھا وہی فارمولا وہاں یوز کریں گے یعنی ای پلس ب انٹو ا مائنس ب ایکوز ٹو ای سکوائر مائنس ب سکوائر اب یہاں جو ہے وہ ہمارا اے جو ہے وہ فائف ہے اور ب جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ٹو روٹ سکس ہے اب فائف کا سکوائر تو ٹوٹی فائف ہو جائے گا لیکن جو ٹو روٹ سکس ہو جائے گا اور فورس کتنا ہو جائے گا ٹوٹی فائف میں سے ٹوٹی فور کو جب ہم مائنس کریں گے تو ریمیننگ کیا رہ جائے گا ون رہ جائے گا یہ آپ کا میتھڑ ہوگا ریشنلائز کرنا دنومینیٹر کو یعنی آپ کے پاس آپ نے جو ہے وہ دنومینیٹر سے ریڈکل سائن کی ویلیو کو کیا کرنا ہٹانے اور اس میں جو ہم میتھڑ اس کو ہم کیا کہتے ہیں کونجوکیڈ میتھڑ اب یہی میتھڑ کو ہم یوز کرتے ہوئے آگے کو سالو کریں گے اور جو ہے وہ ہمارے لئے اگر آپ کو یہاں پر یہ اچھے سمجھ آگے تو آپ کے لئے آگے بھی یہ ہیلپ فول رہے گا